بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ ویڈیو میں ہم وہ سارا اس پر بات کر چکے ہیں انجلی آیات پر جن پر انجلی لویسوں نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی کہانی کو کشید کر کے اس پر عقیدے کی گنیاد رکھی وہ پھر پوری انسانیت کی نجات کا دار و مدر اسی ایک عقیدے کی دور سے باندھیا اس یہاں پر اکثر مسیحی شاریہن گلا کرتے ہیں کہ لفظی اختلافات کا سہارا لے کر انجلی نقاد مستند باتوں کو غیر مستند ٹھیرانے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ یہ دلیل اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی مگر اصل سوال یہ ہے کہ اگر لفظی اختلافات سے سرف نظر کر بھی لیا جائے تو کیا پھر بھی نفس واقعہ مستند رہتا ہے نفس واقعہ کی سب سے اہم کڑی یہ ہے کہ اناجیل عربہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عورت مریم مقدلینی یا عورتوں کے گروہ کو بشمول مریم مقدلینی مقبرہ خالی ملا تھا یسو کو اپنی آنکھوں سے جی اٹھتے کسی ایک فرد نے بھی نہیں دیکھا تھا اور خود یسو جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ موت پر فتحیاب ہوکا مردوں میں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جوہنہ انجیل نویس لگی لپٹی رکھے بغیر یہ صاف اطرح دیتے ہیں کہ یسو نے قبر سے باہر جس معلوم فرد سے بات کی تھی وہ مریم مقدلینی ہی تھی اور مریم سے وہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں ابھی تک اوپر نہیں گیا جس سے یہ شک بھی دور ہو جاتا ہے کہ یسو مرے ہی نہیں تھے یوہنہ کا بیان سرسری نہیں ہے یہ بیان لکھتے وقت یوہنہ کے پیش نظر حقائق ہی رہے ہوں گے نفس واقعہ کے بیان میں انتشار عدم مطابقت اور بے ربطگی چکرہ دینے والی ہے اناجیل اربا میں بیان شدہ قیامت مسیح کے واقعے میں صرف مریم مقدلینی کا انسانی وجود مشترک ہے فرشتے کی موجودگی کا دو انجیلوں میں ذکر ہے مگر لوقہ اور مرکس کسی ایسے تذکرے سے خالی ہیں مرکس فرشتے کے بجائے ایک نامعلوم نوجوان کا ذکر کرتا ہے جو انسانی وجود بھی ہو سکتا ہے اور لوکہ دو اشخاص کا جو براک پوشا کے پہنے عورتوں سے ملے تھے ان کے فرشتہ ہونے کی کوئی تصریح موجود نہیں اب یہاں اگر تمام اختلافات اور تضادات کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر لے دے کہ مریم مقدلینی ہی وہ اکیلی ہستی ہے جسے قبر خالی نظر آئی یا یسو نے سب سے پہلے جس نے گفتگو کی لیکن پھر یہاں کئی ایک مشکلات آڑے آتی ہیں تنہا یوہنہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم کی ملاقات یسو سے مقبرے کے نسلی کوئی تھی لیکن وہ یسو کو پہچاننے سے قاسر رہی یسو نے خود آگے بڑھ کر اس سے باتیں کی مگر اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا تذکرہ نہیں کیا اگر یسو یہاں کوئی ایسا دعویٰ کرتے تو بیانات کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اسے ایک مضبوط شہادت تصور کیا جا سکتا تھا قیامت مسیح کی موجودہ شہادتیں تو مکڑی کے جائلی کی بھی حصیت نہیں رکھتی اب اس بات کو کیسے نظرانداز کر دیا جائے کہ قبر کا خالی ملہ لازمان یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے مترازف نہیں ہے لاش غائب کرنے یا لاش غائب ہو جانے کے پیچھے کئی دیگر سیاسی تنظیمی سماجی اور مذہبی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر اس بات کو ایک احتمال قرار دے کر رد کر دیا جائے تو بھی خالی قبر دیکھ کر یہ یقین کر لینا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے بھی ایک احتمال سے زیادہ نہیں زیادہ سے زیادہ یہاں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں اول یہ کہ یسو مسیح نے مرنے سے قبل ہی بتا دیا تھا کہ وہ تیسرے دن دوبارہ جی اٹھیں گے اس لیے وہ اپنے کہے کہ موافق زندہ ہو گئے دوم یہ کہ فرشتے نے مریم مقدلینی کو بتا دیا تھا کہ یسو مسیح دوبارہ جی اٹھے ہیں اس لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے یسو مسیح کے شاگرد اس قول کی عدم صداقت کے گواہ ہیں کہ یسو نے تیسرے دن مردوں سے زندہ ہو جانے کی نوید دی تھی وہ ہرگز یسو کی حیات ثانیہ کے منتظر نظر نہیں آتے وہ مریم مقدلینی جیسی عورت کی زبانی خبر پا کر بھی اسے ایک فضول بات سی تصور کرتے ہیں اور شک میں گرفتار رہتے ہیں خود مریم مقدلینی یا دوسری عورتوں کے ہمرا خالی مقبرہ یا یسو کو مردوں میں سے جی اٹھا دیکھنے نہیں گئی تھی اس کا رونا پیٹنا اور استراب اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ یسو کا خالی مقبرہ خالی دیکھ کا آزردہ ہو گئی تھی پھر وہ تو خوشبویں اور مساج کا سامان لے کر گئی تھی کیوں؟ دنیا کے کسی بھی مذہب میں تیسرے دن لاش کو جب وہ گلنے سڑنے کے قریب ہو خوشبویں ملنے کا کوئی تصور موجود نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کسی لاش ہی خاطر وہاں نہیں گئی تھی بلکہ ایک جیتے جاگتے زندہ شخص جو دوبارہ زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ کبھی مرا ہی نہیں تھا اس سے ملنے اور اس کی کچھ ضروریات کا سامان لے کے وہاں پہنچی تھی جس کو ایک زخمی شخص کو اشد ضرورت ہو سکتی ہے ایک مشہور و معروف پیشنگوئی جسے یسو نے کئی مرتبہ دھرائیا ہو اس سے مریم مردلینی جیسی قریبی تعلق رکھنے والی ہستی لا علیم ہرگز نہیں رہ سکتی مقبرہ خالی پا کر اس کا انجیلی رد عمل سمجھ میں آنے والا نہیں ہے فرشتے کے یاد دلانے سے اسے سب کچھ اگر وہ بھول چکی تھی تو یاد آ جانا چاہیئے تھا اگر اسے کچھ یاد نہیں آیا تو اس کی کیا قابل قبول توجی کی جائے گی اور کیا وجوہ تلاش کی جائیں گی چونکہ اناجیل عربہ ان تمام واقعات کے برس ہا برس بعد لکھی گئی اس لیے ایسی باتیں یسوس سے منصوب کر دی گئی جو ضروریات کے لیے ناگزیر تھی لیکن ان میں کئی سکم باقی رہ گئے پھر اہدنامہ جدید کے مصنفین اس بات سے یکسر لاعلم تھے کہ وہ کوئی لافانی اور مذہبی لٹریچر تخلیق کر رہے ہیں یا ان کی تحریریں آگے چل کر مقدس کلام ڈھیلیں گی وہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ وہ کوئی ایسے مقدس نوشتے ضبط تحریر میں لا رہے ہیں جو آگے چل کر ایک خاص شکل میں مرتب ہو کر ایک خاص عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور صحت کا فقدان ہے ہر انجل نویس کے سامنے قاری کی دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کا مہور زیادہ اہم ہے مطی نے تسلیب کے واقعات میں ایسا تقدس آمیز رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے وہ وفات مسیح کے مضعومہ واقعات کی ماند یہاں بھی ایک زلزلہ آنے کا ذکر کرتے ہیں جن سے دوسرا سارے جس سے دوسرے تمام جل نویس لا علم معلوم ہوتے ہیں ایک اہم نکتہ عموماً نظرانداز کر دیا جاتا ہے اگر مسیح جمعہ کی شام کو مسلوب ہوئے تھے اور اسی دن مدفون بھی ہوئے تھے اور اتوار کی صبح تڑکے وہ غائب پائے گئے تھے تو اسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا معاملہ کسی طور تکمیل تک نہیں پہنچتا یہ عرصہ دو راتے اور ایک دن یعنی تقریباً چھتیز گھنٹے بنتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ان چھتیز گھنٹوں کے دوران کب جی اٹھے اس عرصے پر محیط نگرانی میں محافظ نہ تو قبر کا موں کھلتا دیکھتے ہیں نہ ہی یسو کو قبر کے دھانے سے بھار نکلتا ہوا بات کے واقعات گواہ ہیں کہ یسو مسیح اسی مادی جسم سے نہ کہ جلالی جسم کے ساتھ شاگردوں کے سامنے نمودار ہوئے تھے مادی جسم کا ثبوت انہوں نے ہی فراہم کیا تھا یہ بھی مدد نظر رہے کہ تنہا مطی قبر کی نگرانی کا ذکر کرتے ہیں دوسرے انجیل لویس اس کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے یہ مطی انجیل لویس کی تحدی ہے یا نفس العمر کچھ کہنا ممکن نہیں تاہم مطی دیگر روایتوں کی طرح یہاں بھی ایک دم چھلہ اس روایت سے چپکانے سے نہیں چھوکتے وہ کہتے ہیں کہ یہندی اشرافیہ سے مسکال لے کر محافظوں نے حاکم کے روبروس ہو جانے کا اقرار کر لیا تھا یہ ایک ایسی بات ہے جو مطی کے بیان کردہ واقعے کو مشتبہ کر دیتی ہے قبر کے پہرے دار حیکل کی پولیس کے افراد تھے اور وہ یہودیوں کی مجلس اعلی یعنی سینیر ٹرین کو ہی جواب دا تھے لیکن یہاں الٹی گنگا بیتی ہے وہ یہودی مذرگوں کے سکھانے پڑھانے پر رومی حاکموں کو اپنی اس غفلت کی اتنا دیتے ہیں کیا وہ بقاعدہ رومی حکومت کے ماتحد تھے ہرگز نہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پھر پیلاتوس نے یہودی زعامہ کی درخواست کا انتہائی روکھا جواب کیوں دیا تھا صاف سیدھی طرح ان کو پہرے پر متعین کیوں نہ کر دیا اگر ان سوالات کے جوابات پر اسرار نہ کریں تو شاید مسیحی ظلمہ یا کچھ آسانی محسوس کر سکیں لیکن رومی قانون کا ایک اہم معاملہ تو ابھی نمٹانہ باقی ہے کیا پہرے دار اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ رومی قانون کے مطابق فرائض کی وجہ آوری میں سو جانے جیسی غفلت کی سزا کیا تھی اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ جان لے کہ بے رحم رومی قانون اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں دیتا تھا مال بٹوڑنا یقیناً ایک خوشگوار اور آسان کام ہے مگر موت کا سامنا اتنا آسان نہیں اور وہ بھی چند ٹکوں کی خاطر جہاں پہرے دار صرف چند مسکال کے عوض موت کا سامنا کرنے کی حمت رکھتے تھے انجیل لویز تو سراحتا ذکر کرتا ہے کہ پیلا تو اس کو قبر کی نگرانی سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں اگر اس ضروریات کا کوئی وجود تھا تو یہ یہودیوں کے لئے تھا سرکانی حکام کو اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا چونکہ قبر کی نگرانی کا واقعہ تنہا متی انجیل لویز ذکر کرتے ہیں اس لئے اس کے پسے پشت دیگر عوامل کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا متی کا طرز بیان الف لیلوی ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ پہرے دار یسو مسیح کا قبر سے باہر نکالا جانا نہ دیکھ پائے حالانکہ وہ مادی جسم کے ساتھ ہی قبر سے باہر آئے تھے اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ یہ پہرے دار فرشتوں کو دیکھا عضبوئے ہو گئے اور خواتین جنہیں زیادہ ڈرنا چاہیے تصابت قدم رہی اب یوہنہ کہتے ہیں کہ یسو قبر سے زیادہ دور نہیں تھے بلکہ وہ اپنی تلاش میں آنے والی شاگردہ مریم مقدلینی سے ہم کلام ہو گئے تھے یہ کیسے پہرے دار تھے جنہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا شاید انہیں اپنی بیدائی کے لیے دوسروں سے زیادہ یسو کی مسیحائی کی زیادہ ضرورت تھی احکر کی انتظامیہ کے منفرد ملازم ہمیں صرف اناجیل میں ہی ملتے ہیں اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ فرشتوں نے مریم مقدلینی کو یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خبر دی فرشتوں کا وجود اگرچہ سامی مذاہم میں تسلیم شدہ ہے مگر زیر وحث واقعہ میں ان کا ذکر معاملے کو ابحام دینے اور لوگوں کے لیے بات کو قابل قبول بنانے کی خاطر کیا گیا ہے یسو مسیح کا خود شاگردوں کے سامنے نبودار ہو کر یہ کہنا زیادہ قابل یقین ہوتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں شاگردوں کو بہ آسانی ادبار آجاتا موجودہ صورت میں تو وہ مزید شک کا شکار ہو گئے حقیقت تو یہ ہے کہ شاگردوں کو یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا انتظار تھا ہی نہیں اور نہ ہی یقین کیونکہ وہ سلیف سے جڑے تمام واقعہ سے لا علیم تھے ان کی واقعہ تسلیف کے بارے میں معلومات تشفی بکش نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو یسو کی گرفتاری کے وقت ہی بھاگ نکلے تھے ایک نکتہ یہاں زیادہ تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے سوال یہ ہے کہ عورتیں قبر پر اتنی مقدار میں خوشبوے مساج کا سوال لے کر کیوں گئی تھی سمت کے روز جنس روز یہودی کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے یہ عورتیں قبر پر کیوں نہ گئی یا محض سمت کے احترام میں یہ بات کرینے قیاس نہیں ہے یسو پر سب سے پہلا الزامی سمت کی بے حرمتی کا لگا تھا پھر ان کے مخلصین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سمت کے احترام میں رکے رہتے اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ یسو نے تیسرے مندوں میں سے اٹھنا تھا تو پھر ان لوگوں کو پیر کی شام کو قبر پر جانے کا احتمام کرنا چاہیے تھا جب یسو کی دی گئی مقررہ مدت پوری ہو جاتی در حقیقت واقعات یہاں ایک ڈرامائی صورت اختیار کر لیتے ہیں ہمیں ایک بار پھر مریم مگزلینی کے ایسی اشیاء لے کر کبر پر جانے کا تذکرہ کرنا پڑے گا جو یسو مسیح کے جسم پر ملنے کے لیے لے کر گئی تھی ایسا کیوں تھا یہودی اور غیر یہودی دستور تو کوئی ایسا تغازہ نہیں کرتا فلسطین ایک گرم ملک ہے جہاں دن کے روز لاش گلے سردے کا عمل شروع ہو جاتا ہے مریم مگزلینی کا سامان یہ راست کھولتا ہے کہ وہ مردہ یسو کے لیے نہیں بلکہ زندہ یسو کی خاطر وہاں پہنچی تھی اور یسو کو وہاں نہ پا کر اس کی پریشانی اور استراف فطری تھا اس کا یہ رد عمل نہ قابل فہم نہیں وہ یسو سے جسے وہ باغوان تصور کرتی ہے یہ سوال نہیں کرتی کہ یسو اب کہاں مدفون ہے بلکہ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے کہیں لٹایا ہے تو بتا دے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یسو کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کرنے کی ضرورت کیا تھی مریم بھی وہ ہستی تھی جو یوسف رامتی کے بعد یہ راست جانتی تھی کہ یسو سلح پر مرے نہیں بلکہ زندہ ہے ورنہ یسو کے دوسرے جگہ لٹانے کا اس کا سوال محمل اور بے معنی ہو جاتا اس بات کی شہادت ہمیں ایک ایسی شخصیت سے دستیاب ہو جاتی ہے جس کی عام طور پر کوئی توقع نہیں ہوتی اس گوائی سے نہ تو نظریں چُرائی جا سکتی ہیں نہ اسے مسترط کیا جا سکتا ہے اور وہ گواہ مقدس پولس رسول اہد نامہ جدید کے غالب حصے کہ مصنف مقدس پولس عبرانیوں کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں اس نے اپنی مشریعت کے ایام میں زور زور سے پکار کر اور آنکھیں اور آنسو بہا بہا کر اس کے آگے دعائیں اور مندتیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کا سبب اس کی سنی گئی عبرانیوں کا خط باب نمبر پانس سفر نمبر ساتھ عبرانیوں کا خط باب نمبر پانس سفر نمبر ساتھ سوال یہ ہے کہ یسو نے اگر موت سے بچنے کی دعا موت سے بچنے کی رو رو کر کب دعا کی تھی سبھی انجیل لویس متفق ہیں کہ گرفتاری سے قبل گتھنی کے باغ میں یسو نے بڑی الہا وزاری کی تھی یسو نے رو رو کر اور پکار کر کیا مانگا تھا بات آگے بڑھانے سے کبھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے امثال باب نمبر پندرہ فکرہ نمبر پچیس صادقوں کی مراد پوری ہوگی امثال باب نمبر دس فکرہ نمبر چوبیس امثال کی کتاب اسے اقوال سے بھری پڑی ہے وہ بھی اقوال تلاش کیے جا سکتے ہیں یسو مسیح کے بھائی یعقوب جو ان کے بعد کلیسیہ کے سربراہ منے وہ بھی اپنے ختم موقعین کو یاد دلاتے ہیں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے یعقوب کا خط باب نمبر پانچ فکرہ نمبر پندرہ یہاں صورتحال نحایت روشن ہے یسو مسیح بڑی دل سوزی سے دعا فرماتے ہیں کتاب مقدس بغیر کسی ابحام کے یہ اعلان کرتی ہے کہ صادق کی دعا رض نہیں ہوتی صادق موت صداقت موت سے رہائی دیتی ہے مسیح اماندار کے سربراہ مسیح امانداروں کے سربراہ اپنے پیر و کاروں کو راست بازی کی دعا کے بارے میں امدہ ہدایت فرماتے ہیں بلکہ راست بازوں کے زبطیرے کو ہرز جاں برانی کی تلقین کرتے ہیں وہ یسو مسیح کے شاگز انہیں ہر حال میں راست باز تسلیم کرتے ہیں پیلاتوس انہیں مجمع عام میں راست باز کے ایک ہے تمام یہودی زعامہ کو بیعہ کے پیم جمبش زبان جھوٹا اور مکار قرار دیتا ہے بے شمار گوائیاں موجود ہیں کہ مسیح ایک راست باز انسان سے کیا کوئی مسیحی یہ کہہ سکتا ہے کہ یسو مسیح راست باز نہیں تھے اول تو کوئی بھی یہ ہماکت نہیں کر سکتا وہ بفرد محال کا اگر کوئی ایسی جسارت کر بھی لے تو دیگر عیسائیوں سے جھوٹا قرار دیں گے ہم بھی یہ نہیں مانتے کہ یسو مسیح راست باز نہیں تھے وہ یقین ان ایک صادق انسان تھے جب اس قدر گوائیوں کا جھمکٹا موجود ہے وہ قرائن اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اگر دعا یسو مسیح کی راست سنی جاتی تو کس کی سنی جاتی ہمارا تو ایمان ہے کہ کتاب مکندس کے موافق یسو کی دعا موثر طور پر سنی بھی گئی اور مقبول بھی ہوئی یوں وہ سنی بھی بہت سے بچ نگلے پولس رسول تو گوبان کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں کیا وہ سچائی نہیں بیان کر رہے یہ وہی مکندس پولس ہے جو یسو کی موت پر اپنے ذریعات کی بنیاد یہ کہہ کر رکھتے ہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے تمہارا ایمان بھی بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گھوا ٹھہرے پرنتیوں کا پہلا خط مام نمبر پترہ پترہ فکرہ نمبر تیرہ یہاں ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا کہ اگر مردوں کی قیامت سے یسو کے جی اٹھنے کا جواز تلاش کرنا ہے تو بھی یسو کی تخصیصی کی سبھی مردوں کی قیامت کا تصور سامی مذاہب میں موجود ہے خود رسولوں نے بھی یسو مسیح کی رحلت کے بعد مردوں کو زندہ کیا تھا جن کا جی اٹھنا یسو مسیح کے جی اٹھنے سے ہزار گنا زیادہ مطور شمار ہو سکتا ہے ہمارا اثنان سوال یہ ہے کہ یسو مسیح کی دعا کیا تھی اور اس کا انجام کیا ہوا صاحب ظاہر ہے یسو نے مرد سے مچھلی کی دعا کی تھی نہ کہ مردوں سے جی اٹھنے کی مدہ تو یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور رد نہ ہوئی ایک راستباس کی دعا کو شرف قبولیت ملا جسا کہ خود پولس رسول کو بھی اقرار ہے اگر کہا جائے کہ یسو سلیپ پر مر گئے تھے وہ اتارے جانے پر زندہ ہوئے تو اسے میں دعا کی قبولیت کا کوئی کرینا ہی نہیں رہتا پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسو مسیح کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ تیسرے دن جبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اگر سمنی کے باغ میں اتنی گبرات کیوں ان کا کوئی شاگرد بھی انہیں ان کے کہے الفاظ یاد نہیں دلاتا کیوں اس لیے کہ الفاظ کبھی کہے ہی نہ آگئے تھے اگر کہے گئے ہوتے تو یاد نہیں لائے جاتے یسو مسیح سے اے سے منصوب الفاظ خود اجن لویسوں کی اخترع ہے یہ بات بھی بہت مانا خیز ہے کہ مقدس پولس سے عبرانیوں پر ہی یہ راز بنکشف کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا قصہ ہی عبرانی قوم سے تعلق رکھتا ہے غیر اقوام کا ان شرعی تنازعات سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا عبرانی قوم کو ہی مقدس پولس اس حقیقت سے آگا کرتے ہیں کہ یسو کی موت سلح پر نہیں ہوئی یہاں پوچھ کر ہنے دو راہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کا ادبار کرے عراجیل علماء کا یا پولس رسول کا پس اس ساری محض کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب مسیح کی موت سلح پر ہوئی ہی رہی تو بھی جی اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب مسیح جی نہیں اٹھے تو ان کی موت پر قائم یا استوار اقائیت کی بنیاد ہی رہے جاتی ہے تو فارہ کی جڑت تو نہایت آسانی سے کڑ جاتی ہے یہاں یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر مقدس پولس کی نظر میں یسو مسیح سلح پر نہیں مرے تو پھر وہ ہر جگہ یسو کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو مدار نجات کیوں گردانتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پولس کے سامنے انپڑ گلیل کے مچھیرے تھے جن کے جذبات اور احساسات کا استحصال کچھ مشکل نہ تھا اگرچہ وہ پولس کو نہ پسند کرتے تھے وہ یہودیت سے وابستگی کو ہی اماندار مسیح کا تررائی امتیاز جانتے تھے مگر پولس کے سامنے ان کی دال لا گل سکی پولس نے نہایت اسے نہ آگاہی تھی نہ ہی کوئی سروکار گجلک قسم کے اقائد غیر یہودی اقوام سے منوانا راسخ العقیدہ یہودیوں سے کہی زیادہ آسان تھا یہی وجہ ہے کہ پولس غیر اقوام کی طرف زیادہ رغم ہوئے اپنا زیادہ کام انہی لوگوں میں کیا یہی انہیں خاطر خواہ کامیہ بھی نصیب ہوئی کہی یہ بات کہ پولس ایک جگہ یسو کو راسباز قرار دے کے سلیوی ووزتے بچاتے نظر آتے تو دوسری جگہ ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بغیر اپنی تمام دعوت کو بے فائدہ قرار دیتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیوں کیا یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر ترزادات پالنے کا ہیشہ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ باد برائے نہیں بنتی اور سوارے نہیں سورتی مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے محض ایک اسطورہ ہے یہ بھی مسیح کے بعد عوام الناس میں پھیل جانے والی دیوں گالائی داستان ہے جس میں تفصیلات کا اختلاف بھی اس بنا پر ہے کہ کس علاقے میں کس گروہ کے زیر اثر یہ کہانیاں وضع ہوئی کیونکہ ابتدائی کشبکش کا زمانہ تھا اس لئے ہر گروہ نے اپنے اپنے نظریے کو اولیت دی اناجیل ارما کو دنجا اس طرح چوتھی سندی کے ربو اول میں ہی ملا تھا جیسو مسیح کے جی بلکہ یہ اختلاف تو اصولی ہے یسو مسیح کے جی اٹھنے کی باور کرائے جانے والی سب ہی صورتیں وہمی ہیں انجیل اویسوں کا تخیل اس نے بھرپور طریق سے اس لئے کار فرما ہے کہ یسو کے جی اٹھنے پر بعد ازا ایمانیات کی بنیاد رکھی جانے لگی تھی تخیل کی بھرپور کار فرمائی کے باوجود تمام در بیان مبہم اور غیر مربوط ہے مسیحی شارہید کی بوخلاہت یہاں قطر واضح ہے ایک مسیحی فادر روگے واضح الفاظ میں یہ لکھتے ہیں یہاں جیسا یہ اور بہت سی حالتوں میں ہوا کرتا ہے مسئلہ صرف اس صورت میں نقابل حل ہو جاتا ہے جب کوئی بائبل کے بیانات کو لفظی طور پر سمجھنا چاہتا ہے اور ان کی مذہبی حیثیت فراموش کر دیتا ہے یہ حقائق کو علامتی شکل دیکھیں مسخ کرنے کا معاملہ نہیں کہ اشاریت ایک غیر مستاقم شہ ہے بلکہ ان لوگوں کے دینی نکتہ نظر کو سمجھنے کا معاملہ ہے جنہیں ان اثرار و رموز کو اسے حقائق پیش کر کے ہم پر منکشف کیا گیا ہے دراصل مسیحی مفصل اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر حقائق کو لفظی ادبار سے تسلیم کر دیا تو مسئلہ لائے انہل ہو جاتا ہے اور خود مرتبین کا مذہبی مقصد فوت ہو کر رہ جائے گا جنہوں نے ان واقعات کو ہمارے لئے لکھا ہے ان کا یہ بھی فرمانہ ہے کہ اگر ایسا کرنے سے ان صحف کی مذہبی احسیت پس منظر میں چلے جانے کا قوی خدشہ ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کہی ہوئی بات کس قدر درست ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ حقائق بنیاد بنا کر عقیدہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو پھر ان لفظی و مانوی اختلافات کو نظر انداز کرنا کس حد تک درست ہوگا وہ بفرد مہار اسے درست قرار بھی دے دیا جائے جیسا کہ جلی مفصلیت کی خواہش بھی ہے تو یہ درست کی کس بنیاد پر ہوگی اس کے لیے کیا دلائل سامنے لائے جائیں گے کیا محض تواہمات کو سامنے رکھ کے علمی اور اختلی شعور کو ایک سے مسترد کرنا ایک مناسب طرز عمل ہوگا ایک دو عورتوں کے بیانات پر جو معاملے کو ٹھیک طریقے سے بھی دسمجھ سکی یہ قضیم و شان واقعہ پھر اسے بنیاد بنا کے اس پر عقیدہ کس طرح اس طرح سوار کیا جا سکتا ہے حیرت ان لوگوں پر نہیں جنہوں نے ان عورتوں کی زبانی واقعات سنے ان پر یقین کر لیا برمکہ حیرت تو ان پر نے جنہوں نے بغیر کسی جہاش پرتال کی ان کو کتب بجگا دے دی ان جن نویسوں کی خوش عقید کی اس بات کو فراموش کر دیتی ہے کہ الفاظ ہی ملکہ کسی واقعے کو بیان کی شکل بخشتے ہیں اگر پورا واقعہ تضادات سے بھرا پڑا ہو تو آخر ان پر اس بات کیوں کیا جائے بے نام لوگوں کے وضا کردہ حقایات جن کی ہر بات پر پردہ اخفا میں ہو ہمارے لئے کس طرح نزیاد بخش ہو سکتی ہے جو لوگیں واقعے کو ڈھنگ سے بیان کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو ان کی تحریر کو الہم ماننے کا کیا بیار ہوگا خدا عبانی تعالی ہمیں سچائی کو ماننے و قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام و السلام اللہ و جیتبان خدا